میرے اور آپ کے عقو مولا نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو کسرت سے میرے اوپس درود پڑھنے والا ہوگا تو یہ حضور کی قربت کا زامن ہے درود تو اس لیے اپنی اولاد کو حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے کی ترغیب دو بچپن میں ہی اپنے گھر کے اندر مجالس درود قائم کرو روزانہ کی بنیاد پہ ہو تو بہت اچھا نہیں تو ہر آٹھ دن کے بعد ایک دن ضرور متعین کر لیا جائے جمعہ المبارک کے دن کسرت کے ساتھ درود پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے اور فرمایا اس دن فرشتی حاجر ہوتے تو حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حیات طیبہ میں تو ٹھیک ہے لیکن جب آپ انتخال کر جائیں تو کیا اس کے بعد بھی عمل جائی رکھا جائے ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے تو حضور علیہ السلام نے حضرت ابو دردار سے فرمایا ہاں میرے مثال کے بعد بھی اس عمل کو جائی رکھنا اور ساتھ اشارت کیا اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے تو کہا کہ یہ میرے بعد بھی میرے اوپر درود کے سنسلے کو جاری رکھنا تو ایک مومن تو درود کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ تو درود کے بغیر دن گزار نہیں سکتا الگ سے نہ بھی پڑھے تو اس کو نماز کے اندر درود پڑھنا ہی ہوتا ہے درود ابراہیمی تو نماز کا حصہ بنا دیا گیا اور اس کو قصص کے ساتھ درود پڑھنے کی ترغیب لی گئی تو درود ایک ایسا وظیفہ ہے جو اپنی زندگی میں جتنا زیادہ شامل کر سکتے ہو اتنا زیادہ شامل کر لو ویسے بھی درود پڑھنے سے بچوں میں تقدس پیدا ہوتا ہے بچے پاک دامن رہے عفت مہاب رہے ان کی طبع میں تقدس رہے آپ چاہتے ہیں ہر ماں باپ چاہتا ہے اور پھر دور موجود کے اندر جو فتنے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہماری اولادیں تقدس مہاب رہیں تو ان کو درود کی ترغیب دو تو اس کا عملی نتیجہ یہی ہوگا کہ ان میں تقدس کا جوہر پیدا ہوگا اور ان کی عصمت کی حفاظت رہے گی اور درود شریف پڑھنے والے بچے اور درود شریف نہ پڑھنے والے بچے دونوں کی آدات میں فرق ہوتا ہے درود پڑھنے والوں کی طبع میں رکت، لطافت، نرمی، محبت، شفقت جیسے جذبات پیدا ہوتے ہیں یہ درود شریف کا عملی نتیجہ ہے بعض لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے بچے بڑے اکھڑ ہیں بڑے تند مزاج ہیں بڑے سخت گیر ہیں تو اس کا علاج کیا ہے تو اس کا علاج یہی ہے کہ ان کو درود کی تصوید ہو درود اکھڑ توڑ دیتا ہے طبیعت کی تندی نکال دیتا ہے تباہ کی تلخیاں ختم کر دیتا ہے محمد عربی کے نام کی مٹھاس پیدا کر دیتا ہے حضور کا نام شہد سے مٹھا ہے دل آویز ہے کھانڈ میں اتنی مٹھاس نہیں ہے شکر اور گڑ میں اتنی مٹھاس نہیں ہے شہد میں اتنی مٹھاس نہیں ہے کھانڈ اور نوات میں اتنی مٹھاس نہیں ہے جتنی نام محمد میں رکھی ہے ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا مو ہو جائے ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے ان سا پیارا اور نہ کوئی ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی جب وہ سہر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے میرے شہر کے ایک پنجابی شاعر ہے وہاں تو کلم ہی توڑ دیا نا تینو سینے دی میں تھانڈ آکھا اگر آپ کا ذوق ہو تو تینو سینے دی میں تھانڈ آکھا شہر گلاب تے کھانڈ آکھا تینو نبی آدھا میں لارا آکھا تیرے ہجر دے بچ میں ہارا آکھا تو ان کا نامی مٹھا ہے دل آویز ہے تو درود غصہ ختم کرتا ہے تمیت کی تلخی اور تندی مٹھا دیتا ہے اکھڑ پان ختم کرتا ہے تو آپ اگر چاہیں کہ اولاد اکھڑ ہے تو ان کو کسی طرح درود پہ لے آئیں درود کی دس میں ان کے ہاتھ میں دے دیں تو ان کی طبع میں نفاست بھی آئے گی ان کی طبع میں لطافت بھی آئے گی ان کی طبع میں رکت بھی آئے گی ان کی طبع میں محبت بھی آئے گی ان کی طبعہ کے اندر جو ہے وہ لیاقت بھی پیدا ہوگی درود پڑھنے والا بچہ ذہنی استعداد میں درود نہ پڑھنے والے بچے سے بہتر ہوتا ہے یہ بھی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں دو بچے برابر ذہنی استعداد رکھتے ہوں اور ان میں سے ایک بچہ درود پڑھتا ہو اور ایک درود نہ پڑھتا ہو تو درود پڑھنے والا بچہ آگے ہوگا یہ درود کی برکتیں ہیں یہ درود کی رحمتیں ہیں تو درود قصد سے پڑھنا اپنی اولاد کو سکھائیں گے ہفت روزہ آپ محافل کا گھر میں اقاد کر لیجئے اور اس میں سب درودشی پڑھ لیجئے تو انشاءاللہ اسے آپ دیکھیں گے کہ اولاد کو اس کا فرق پڑھتا ہے یہ تربیت کا ایک آسان نسخہ ہے اور یہ وہ وظیفہ ہے جس سے تکن نہیں ہوتی یہ وہ وظیفہ ہے جس سے طبیعت میں تلخی نہیں آتی کہتے ہیں وظیفہ میں نے پڑھا ہے تو وظیفہ پڑھتے پڑھتے میری طبیعت میں ہی ہو گیا ہے وہ بات کہتے ہیں وظیفہ اولٹ پڑھ گیا ہے بڑے وظیفہ اولٹ پڑھ سکتے ہیں لیکن درود اولٹ نہیں پڑھتا درود ہے ہی سیدھا یہ اولٹوں کو بھی سیدھا کر دیتا ہے تو درود پڑھیں اور یہ موں بھی میٹھا رکھے گا یہ دل بھی ٹھنڈا رکھے گا یہ دنیا بھی ٹھنڈی رکھے گا اور آخر بھی ٹھنڈی کر دے گا درود چراغ بھی ہے درود کسوری بھی ہے خوشبو بھی ہے مہک بھی ہے شہد بھی ہے گلاب بھی ہے کھنڈ بھی ہے اور سینے کی کھنڈ بھی ہے تو درود اپنی طبعہ کے اندر اچھی راستے راست کر دے اور اپنی اولادوں کی طبعہ میں اس کو راست کر دے اسے آپ عملا دیکھیں گے میں سالوں کی بات نہیں کرتا اشروں مہینوں کے اندر آپ فرق پڑتا دیکھیں گے